نامدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری و یسرلی عمری وقلل اقدت من لسانی یفت پہو پولی آج ہم دوسرا پارہ سور بکرہ کے تقریباً آدھ بر ہم ہیں اور اس کا جو بسپنزر ہے اس کا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب بیت المقدس سے اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف کر دیتی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام قرآن کا کوئی حکم نازل جب تک نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور مکہ میں تو یہ آسانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ آتا تھا اور بیت المقدس کی آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر گئے تو بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ آپ کے سامنے نہیں آتا تھا صرف بیت المقدس کی آتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرا وہ گھر جو خانہ کعبہ ہے بیت الحرام ہے جس کو میرے باپ ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا اے اللہ تو اس طرف میرا مو کر دے میرا قبلہ اس طرف کر دے تو مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد جس کا اب نام قبلہ تین ہے دو قبلوں والی دو قبلوں والی مسجد اس کی طرف اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ اسی دوران آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ اسی نماز کے اندر خانہ کعبہ کی طرف مو کر لیجئے تو آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ جو ہے وہ پلٹ کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان منافقین کو یہودیوں کو ایک نیا ایشو ملے گا کہ محمد ان کو ایک نیا ایشو ملے گا کہ چلو کوئی بات نہیں محمد ہماری مسجد کی طرف تم مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اب ان کو ایک نیا ایشو مل جائے گا کہ انہوں نے تو بیت المقدس کو بھی چھوڑ دیا اور اب بیت الحرام کی طرف تم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ نے کہا یہ جتنا بھی شوڑ شرابہ کریں جتنا بھی ہنگامہ کریں محمد آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر ہوں اب آپ اور امتِ مسلمہ کو خانہ کعبہ ہی اپنا قبلہ بنانا ہے جہاں کہی بھی ہو تمہیں اسی کی طرف مو کرنا ہے اور اس لئے اپنے مو کرنے پڑھ رہنا تو یہ میں نے سارا پس منظر آپ کو قبلے کے بارے میں بتا دیا بے وقوف کہیں گے یہ بے وقوف کہیں گے کہ کس نے ان کے قبلے سے محمد کا مو موڑ دیا جس پر وہ مسلمان اور وہ مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کی تچاروں جہتیں اللہ کے لیے ہیں جس طرف چاہے وہ اپنی عبادت کرنے کا حکم دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والوں بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہی دینے والے یعنی صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خدا کا دین پہنچائیں اور صحابہ کرام آگے پوری دنیا اور امت مسلمہ کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور جس قبلے کی طرف ہم نے اس کو صرف اس لیے ٹھیرایا تھا کہ ہم اللہ کر دے ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں ان لوگوں سے جو پیٹ پھیرے پھر جانے والے ہیں بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت نصیب کرے اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو رایہ کر دے اللہ تو لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ہم آسمان کی طرف تمہارے روح کی گردش دیکھتے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ اللہ میاں اب مجھے حکم دیتے ہیں اب مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لوں تو اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہم آسمان کی طرف تمہارے روح کی گردش دیکھتے رہے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیڑ دیں جس کو تم پسند کرتے ہو چنانچہ تم اپنا روح مسجد حرام کی طرف کر لو اور جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا روح اسی کی طرف کرو اور جن لوگوں کو کتاب ملی وہ جانتے ہیں کہ یہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں اور اگر تم اہلے کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں بھی پیش کرو تو بھی یہ تمہاری قبلے کی پیروی نہیں کرے یہ اہلے کتاب کی بات ہے نہ تم اب ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے بن سکتے ہو اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں ایک دوسرے سے کیا مراد ہے اے محمد اے مسلمانوں نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرتے ہو جنہا وہ دونوں ایک دوسرے کی قبلے کی طرف کیا مطلب ہے یہودوں نسارہ جی یہ اس وقت مدینہ بیت المقدس میں قابے کی طرف مو کرتے تھے تو یہ بنی اسرائیل کا بھی وہی قابہ تھا یہ یہاں پر انتہالہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہودوں نسارہ ہے اور وہ ایک قبلے کے ہوتے ہوئی سمتیں مختلف رکھتے ہیں یعنی جو کرسچنز نسارہ ہیں وہ مشرق کی سائیڈ کو اپنی سائیڈ مانتے ہیں اور جو جوز ہیں وہ مغرب کی سائیڈ کو اپنی مغرب کے سائیڈ مانتے ہیں تو لہٰذا یہ تو خود اختلاف میں پڑے ہیں چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قبلے ہی کی پیروی کیجئے ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے جن کو ہم نے کتاب بنایتی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی یہ اللہ نے کہا کہ محمد کو پہچانتے ہیں قبلے کو پہچانتے ہیں البتہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوشتے حق کو چھپاتا ہے یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب پہ تو تم شک کرنے والے نہ بنو ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے وہ اس کی طرف رکھ کرنے والا ہے تم نیکیوں میں سب تک لے جاؤ اور جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں جمع کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابلیت اور حکمت والا ہے اور جہاں کہیں بھی تم نکلو اپنا رکھ مسجد حرام کی طرف پڑو بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب پہ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بھی خبرنے والا ہے تمہیں خدا جو بھی حکم دے تم ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی پہروی کرو جہاں کہیں بھی تم نکلو گے اپنا رکھ مسجد حرام کی طرف کرو اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے رکھ کو اس کی کی جانب کرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاص کوئی بات کرنے کی حجت نہ رہے اور جو ان میں سے ظالم ہیں ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں اور تم کو رہیاب دوں چنانچہ ہم نے تم کو ایک رسول بھیجا تمہیں سے جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتا یعنی یہ انہی الفاظ کے اندر آپ نے پہلے پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ یا اللہ اسماعیل کی اولاد کے اندر ایک نبی بھیجنا جو تیری شریعت کی احکامات ان کو پڑھ کر سنائے تو اب اللہ نے کہا آیت نمبر اسی طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا الفاظ بھی وہی فیل بھی وہی جو حضرت ابراہیم کی دعا تھی اس میں اسی طرح ہم نے ایک رسول تم نے بھیجا تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تمہارا تذکیہ کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تمہیں چاندے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تم مجھے یاد رکھوں میں تمہیں یاد رکھوں گا میری شکر گزاری کرتے رہنا میری نہ شکری نہ کرنا اے ایمان والوں ثابت قدمی اور نماز سے مجھد چاہو بے شک اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں تقل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کوو وہ زندہ ہیں لیکن تم کو محصوف نہیں بے شک ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف خوف مال جان اور پھلوں کی پھلوں ہمیں صحابہ کرام کو مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو خدا کی جو زندگی ہے دنیا کی اس میں تمہارے لیے آزمائشیں آئیں گے اس میں تمہارے لیے مسائل آئیں گے مال کی کمی آئے گی پھل کی کمی آئے گی بیماری آئے گی خوف آئے گا جہاد میں نکلنا پڑے گا تم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو تمہاری محبت اللہ کی محبت سے تمہارا دل اللہ کی محبت سے لبیز ہے تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہاں اپنا دل نہ لگاؤ بلکہ آخرت کی تیاری کرو اور جب تم کو کوئی مصیبت آیا کرے تو تم کہہ دیا کرو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِمْ بے شک ہم سب اللہ کی کھیل گئی ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف اللہ کو ٹھیک ہے اُلَا عَلَيْهِمْ سَلْوَاتُمِ یا عمرہ کرے اس کے لئے کوئی حرج کی بات نہیں آئیے تَوَّفَا بِهِمَا کہ وہ ان دونوں کا توافت بھی کر لے اور جو کوئی مزید نیکی کرے گا تو یاد رکھو کہ تم جو بھی نیکی کروگے اللہ تمہارے شکر کو فضول کرنے والا اور علم والا ہے یعنی جہاں میں بریفلی آپ کو یہ بتا دوں نَسْصَفَا وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ یہ صحیح جو ہے یہ اس تحقیق اس بات پر پہنچی ہے کہ یہ حضرت حاجرہ کی جو صحیح ہے وہ وضی نہیں یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام صفحہ اور مروہ کے درمیان چکر لگائے تھے بھاگے تھے کہ میں اسمائیل کی قربانی دونوں پہاڑیوں میں سے کس پہاڑی پر اب تو وہ پہاڑی ہیں بلکل اس لیول کی ہوگی تھوڑا تھوڑا پہاڑ کا حصہ نظر آتا ہے اوپر سب سے ٹاپ سٹوری پہ لیکن اس سے پہلے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائیل اور حضرت حاجرہ کو یہاں پر آباد کیا تو انہوں نے صفحہ اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے چکر لگائے اس لیے کہ وہ دیکھیں کہ دو پہاڑیوں میں سے کون سی پہاڑی پر میں لے جا کر اسمائیل کی قربانی کریں یہ آپ نے سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک اجنبی بات ہو جائے لیکن بات یہ ہے کہ علم کو گھنگالتے رہنا چاہیے دیکھتے رہنا چاہیے یہ جو اہل کتاب تھے جب سے دنیا بنی جب سے دنیا بنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ان کی جب کوئی قربانی دینی ہوتی تھی انہوں نے کوئی قربانی بنی اسرائیل نے دینی ہوتی تھی وہ کسی اونچی پہاڑی کا انتخاب کرتے تھے اونچی پہاڑی پر لے جا کر قربانی کرتے تھے تو آسمان سے ان کی قربانی کو قبول کرنے کے لیے آگ آتی تھی یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے حابیل اور قابیل اپنا اپنا نظرانہ لے کر آئے قربانی کے لیے یعنی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے حابیل اور قابیل اپنا نظرانہ لے کر آئے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے تو جو حابیل ہے وہ ایک پچھڑے کو یا ایک بکھرے کو لے کر آئے اور اس کو اس پہاڑی کے اوپر لبا کر کے ڈالا اور جو قابیل تھا وہ کھیتی باری کرتا تھا کسان تھا وہ اپنے کھیت کی سبزیاں اور پھل لے کر آیا لیکن اس کے دل کے اندر رنجش غم اور حسد حابیل کے بارے میں بہت زیادہ تھا تو اس نے جب دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی ہے آسمان سے اس کو لینے کے لیے آگ آئی اس کو کہا کہ میں تجھے مار دوں گا اس نے کہا بے شک مجھے مار دے لیکن میں صلح رحمی کو نبھاتے ہوئے میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں پڑھا ہوگا یہاں حابیل نے حسد کے مارے قابیل کو کر تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ حسد آپ کو کچھ بھی نہیں آپ آپ اللہ سے مانگے اللہ آپ کی جھولیوں کو مرے اور دوسری بات یہ کہ یہ تواف جو صحیح کرتے ہیں ہم صفحہ و مربعہ کے درمیان یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے جس پر ہم عمل کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری آیتیں اتاری ہوئی کھلی کھلی نشانیاں اور ہماری ہدایت کو بعد اس کے کہ وہ کتاب میں کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے اور جن پر لانت کرنے والے لانت کریں البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اصلاح کر لی واضح طور پر بیان کیا ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں بے شک ان لوگوں نے کفر کیا اسی کفر کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کی فرشتوں کی لوگوں کی سب کی لانت دعا کی جائے ہروف میں آپ کے لئے دعا کرتے ہوں اپنے لئے بھی دعا کرتے یا اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے کر جانا یا اللہ کوئی گندہ کام کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے نہ جائیں اللہ نے کہا کہ جو کافر ہوں گے ان پر خدا کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لوگوں کی لانت ہوگی اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان پر خدا کا عذاب نہ کم کیا جائے گا اللہ نے کہا تمہارا معبود ایک معبود کیا صرف ہاتھ باک کھڑا کریں معبود کی عبادت کی جائے اس کی عبادت کریں وہ ہی معبود ہے اس کو کہتے ہیں تمہارا معبود ایک معبود ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمان اور رحمان کا مطلب انتہائی رحم کرنے والا جس کے رحم کی کوئی حد نہیں اور رحم کا مطلب یہ بیلنس کر رہا ہے صرف کو کہ جو ہمیشہ رحم کرتا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ رحمت کی بچھار کر دی اور پھر اپنے لوگوں کو بھول گیا اللہ تعالی ہمیشہ رحم کرنے والے اور انتہائی رحم کرنے والے بشک آسمان اور زمین کی تعمیر رات اور دن کے آنا جانا اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے سمندر میں نفع بخ سامان لے چلتی ہیں اس پانی میں جو اللہ نے بادلوں سے اتارا اور جس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشی اور جس سے اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں ان لوگوں کے لیے بہت پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اگر اپنی جانوں پر ظلم دھانے والے اس وقت تو دیکھ سکتے جب یہ عذاب سے دوچار ہوں گے تو ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ سارا ضور سارا اختیار اللہ کے خود اللہ بڑی سخت سزا دینے والے رحم کرنا ہے جن پر ان پر شاجو رحمت کرتا ہے لیکن جو گناہ بار ہوتے ہیں اللہ ان پر سخت سزا دیتا ہے اس وقت خیال کرو جب قیامت برپا ہوگی پیروی کرنے والے اپنے مرشدوں سے کہیں گے اظہار براد کریں گے اور ازاد سے دو چار ہونے والے ہوں جو اور ان کے تعلقات یعنی جس کا ہم نے غلط پیروی کی جس کے غلط راستے پر چلا قیامت والے دن ان کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہوگا تو تکار کر رہی ہوں گے دوسرے کے اوپر لانت ملامت کر رہی ہوں گے اور کہیں گے کہ ہماری آخرت کو برباد کیا ان کے پیرو بھی کہیں گے کاش ہم دنیا میں ایک بار جانا اور نصیب ہو کہ ہم بھی اس طرح اظہار براد کر سکیں جس طرح انہوں نے ہم سے لا تعلقی کا اظہار کیا اس طرح اللہ ان کے عمال کو ان کے لئے حسرت بتا دے تو وہ تو بس تمہیں برائی اور دے حجائی کی راست اجھائے گا اور اس بات کہ تم خدا کی طرح وہ باتیں منصوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں اور جب ان کو دعوی دی جاتی ہے کہ خدا کی اتاری ہوئی چیزوں کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اس صورت میں بھی جب کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ راہے ہدایت پر ان کافروں کی مثال اسی ہے جیسے کوئی شخص اس چیز کو پکارے جو دور سے سنائی دے اور جس کی کوئی سمجھ نہیں جو مزاروں کی پیروی کرتے ہیں جو درختوں کی پیروی کرتے ہیں جو گتوں کی پیروی کرتے ہیں تم ایسی پکار پکارتے ہو ان کو جس کا جواب دینے والا تمہیں کوئی نہیں اللہ کو پکار کبھی آزما کر تو دیکھو اپنے مشکلوں میں اللہ کو پرولونگ کر دے لیکن خدا جب دیتا ہے اپنی آزمائش کے بعد اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھار کر دے اس کو زندگی میں آزمائیے اس سے پہلے کہ ہماری آخرتیں خراب ہو جائیں برباد ہو جائیں ہم اللہ کی طرف کیوں نہ اپنا تعلق بنا لیں رجوع کریں کیا اس صورت میں بھی جب ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ تے ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے کیا اس صورت میں بھی جب ان کے باپ دادا نہ نہیں ہمیں اس کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ نے کہ دادا ہے اے ایمان واللہ جو پاکیز چیز ہم نے تم کو بخش ہے تو کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم انسی کی بندگی کرنے والے ہو اسے تو بس تمہارے لئے مردار خون سور کا گوش غیر اللہ کے نام کا زبیہ حرام کیا ہے ہمارے لئے کھانے پینے میں کیا حرام ہے مردار مرا ہوا جانور مرا ہوا جانور جس کے ہمارے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لحم الفنزیر فنزیر کا گوش بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو گوش نہیں کھاتے بکرہ میڈا اونٹ گائے یہ گوش نہیں کھاتے چیر پھاڑ کر نوچ کر نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایسے جانور حلال کی ہیں جو چیر پھاڑ کر نہیں کھاتے جن کے اندر درندگی نہیں ہے کھوان گی نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ خنزیر تو جو سور خنزیر ہے وہ دونوں چیزیں کھاتے وہ گھاس بھی کھاتا ہے وہ گوش بھی کھاتا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ خنزیر جو ہے وہ ہمارے لئے حلال ہے یا حرام ہے کیونکہ وہ تو دونوں چیزیں کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کلیر کیا کہ نہیں خنزیر بھی چکے گوش کھاتا ہے اس لئے وہ بھی تمہارے لئے حرام ہے اور سب سے بڑی بات اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی دی گئی چیز اللہ کے نام کے علاوہ کسی بھی نام کا جانور سبا کیا ہوا کسی اور کے نام کا زبیہ ہمارے لئے حرام ہے اب لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا جیسے آج کل مغرب کے اندر بہت زیادہ اس چیز کا مسئلہ ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے اللہ کے نام کے علاوہ اگر ہم کسی اور کے نام کا کچھ دیتے ہیں تو وہ حرام ہے لیکن ایسا جس پر کسی پیر مرشد مزار کا نام نہیں کیا وہ ہمارے لئے جائز ہے تو اللہ نے کہا نہیں جب کوئی جانور تم زبا کرنے لوگو تو لازم اس پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے آپ مرگی زبا کر رہے ہیں آپ بکری زبا کر رہے ہیں آپ گائے بین زبا کر رہے ہیں اللہ اکبر کہنا اس پر بہت ضروری ہے کیونکہ جان اللہ کی دی ہے اور جان لینے کا اختیار بھی اللہ کو ہے اللہ کی اجازت سے جب آپ کسی جان کو زبا کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہونا چاہتے تو یہاں ہمیں چار چیزوں کو دیکھا مردار نہیں کھا سکتے بہتا ہوا خون بس بعض لوگوں کی اللہ معاف کرے حیبٹ ہوتی ہے کہ وہ خون کو پیتے ہیں اللہ نے اسے معاملہ تازمائش کے لئے رکھے ہیں سنظیر کا گوشت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا زبا کیا ہوا جانور اور یہ چار چیزیں ہوگئے اب اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم بھوک سے مجبور ہو گئے ہو یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی وہ ریزن آج ہمارے سامنے نہیں لیکن بعد میں وہ ریزن پیدا ہو سکتی ہے بھوک سے بیتاب ہو سکتے ہو میڈیسن کی کل صورت ایسی ہے کوئی بھی چیز ایسی ہے کے حکم کی بغاوت نہ کرتے ہوئے سرکشی نہ کرتے ہوئے اگر تھوڑا بہت اپنی زندگی کو بچانے کیلئے لینا چاہو تو لے سکتے ہو لیکن اس میں کراہت اور اس چیز کو ضرور پیش نظر ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں میں کراہتا مجبوری کے بے شک اللہ تعالی بخشنے والے انتہائی رحم کرنے والے اللہ تعالی نے کہا کہ جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل کی اس کے عف میں حقیر کی مد وصول کرتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں صرف دوزقی آگ بھر رہے آیت نمبر جنہوں نے ابھی جوائن کی وہ دیکھ لی تو اللہ تعالی نے کہا ان لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا نہ ان کو بات کرے گا ان کے لیے بس عذاب کرے یہی لوگ ہیں جنہ نے گمراہی کی ہدایت پر عذاب کو مقفرت پر ترجی دی یہ دوزق کے معاملے میں کتنے جیٹ ہیں اللہ بار بار کہتا ہے دوزق سے بچو دوزق سے بچو یہ نافرمانیاں کرتے ہیں اور کتنے جھیٹ بنتے ہیں یہ دوزق کے معاملے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی کتاب حق کے ساتھ اتاری اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے خدا کے ساتھ وفاداری یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کے طرف مو کر لو بلکہ وفاداری ہے جو اللہ پر جو میں آخرت پر فرشتوں پر کتاب پر نبیوں پر سن کے دل سے ایمان لے کر رہا اللہ تعالی تم کہہ آزمائش کرتا ہوں کہ کون ہے جو اللہ پر جو میں آخرت پر فرشتوں پر کتاب پر نبیوں پر صدق دل سے ایمان لائے اور اپنے مال اس کی محبت میں باوجود ترابط مند یتیموں مسکینوں مسافروں سکائلوں اور گردنے چھوڑانے والوں پر سرچ گردنے چھوڑانے کا مطلب یہ ہے جی غلام ازاد کرتے تھے بلکل غلام ازاد کرنا اور آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ جو جیل کے اندر ناجائز طور پر پڑا ہے تو اس کو اس کی فیور کر کے اس کو پیسے چاہیے جتنے وہ دے کر اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ ازاد کرانا خدا کے ساتھ وفاداری نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کے طرف رکھ پھیر لو بلکہ وفاداری ان کی ہے جو اللہ پر جو میاخرد پر 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 نبیوں پر سکھ کے دل سے ایمان لائیں اور اپنے مال اس کی محبت میں ترابت مند یتیموں مسکینوں مسافروں سائلوں گردنے چھڑانے پر خرج کرو نماز کہ تمام کرو زکاة دو اور جب کوئی معاہدہ کر بیٹھو کسی کے ساتھ تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے بنو جو لوگ اپنے کردار کے اندر بہت بڑے ہوتے ہیں وہ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں وہ وعدے کی پابندی کرتے ہیں وہ عہد خاص کر جو فکر وفاق تکلیف جسمانی اور جنگ کے اوقات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے راست باتی دکھائی اور یہی لوگ ہیں جو سچ متقی اے ایمان والو تم پر مقتولوں کو اکساس لینا فرز تھیرہ آگیا اکساس کیا ہوتا ہے ہاتھ اٹھا جی بند تھا مائک میرا بڑی دیر سے کساس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عورت اس جرم کی مطلب تو اس سے عورت ہی کا کساس لیا جائے اگر غلام قاتل ہو تو غلام ہی کو قتل کیا جائے اور اگر کوئی نرمی کرنا چاہے تو وہ اس میں نرمی بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے ساس کا مطلب ہوتا ہے جان کے بدلے جان کہ ساس کا جو مطلب ہوتا ہے جان کے بدلے جان یعنی اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا ہے تو اللہ مقتول کی فیملی کو یہ حق دیتا ہے کہ قتل کرنے والے سے جان کا مطالفہ اور اس کے مقابل ایک اور چیز ہوتی ہے دیت دیت یہ ہوتی ہے کہ اگر مقتول کے خاندان کے لوگ یہ کہیں کہ ہمیں جان کے بدلے جان نہیں چاہئے آپ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ معافظہ دے لیں کچھ پیسوں سے ہماری مدد کر دیں تو جب ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اپنی مقتول کی جان کے بدلے میں جو بھی مقرر کیے جائیں پیسے دیے جاتے ہیں اس کو دیت کہتے ہیں وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی اناج بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے اور ہمیں پتہ چلا کہ قتل کے بالمقابل دو چیزیں ہیں ایک کے ساتھ ہیں اور دوسرا تعون ہے اس کے بدلے میں پیسہ دیں گے یا کوئی اور چیز دیں گے وہ اہلائے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ازاد کے بدلے ازاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت پس اس کے لئے اس کے بھائی کی طرف پہ کچھ ریائیت کی گئی ہو تو اس کے لئے دستور کی پیروی کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو عداد ہے یہ دیات کا حکم اللہ نے کہا کہ وہ کوئی بیوہ ہو گئی ہے کوئی یتیم ہو گئے ہیں تو ان کو معافظہ دیا جا سکتا ہے اور تمہارے لئے تمہارے رب کی طرف سے ایک حکم کو حلقہ کرنے والی چیز ہے تو اس کے بعد جو ضیعتی کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور تمہارے لئے کے ساتھ میں اے عقل والو زندگی ہے تاکہ تم حدود الہی کی پہل جب آپ مجرم کو سزا دیتے ہیں جرم کرنے والے کو سزا دیتے پبلک میں دیتے ہیں لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے سرعام سزا دینے کے نتیجے میں آپ پتا ہے کہ اسلامی سزاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو چوپال پر دیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ آئندہ وہ کسی کی مال جان عزت پر دست ترازی نہیں کریں تم ایسے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے وہ خود مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض ہے پالدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت ہے خدا سے درنے والوں پر حق ہے اب یہ حکم میری بہنوں اصل میں وسیعت اور ترکے کی تقسیم کا حکم سورہ بعد جو اس کے رشتے دار بچے ہیں ان میں ایک پرابٹی تقسیم کرنے کا کوئی رول نہیں تھا تو اللہ نے کہا کہ جس کے پاس بھی کوئی پرابٹی مال زمین مکان ہو وہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اس مال کے بارے میں وسیعت کیونکہ عرب معاشرت کے اندر یہ ہوتا تھا جو طاقتور ہے وہ سب پہ قبضہ کر لیتا تھا یا عام طور پر یہ بھی ہوتا تھا کہ سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ جس جس سمان پر اپنی چادر ڈال دیتا تھا وہ اس کی ملکیت بن جاتی تھی اور یہاں لیتے تھے اپنے باب کی بیویوں میں سے جس پوچھ آتے تھے اس سے نکاح کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ جو کوئی دنیا میں جانا چاہے دنیا سے جا رہا ہو وہ اپنے مال کی کوئی وسیعت کرے کسی ڈیزارونگ فیملی میمبر کے لیے وسیعت کرے یا جس کے لیے وہ اندیشہ نہ کر اس کے لیے وسیعت کر کے مرے تاکہ طاقتور ساری پر قبضہ نہ کرے اللہ تعالیٰ نے کہا تو جو لوگ اس وسیعت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالیں گے تو اس کا گناہ ان بدل ڈالنے والوں پر ہے بے شک اللہ سننے والا علم رکھنے والا ہے جس کو کسی وسیعت کرنے والے کی طرف سے بے جار جانب داری یا حق تعریفی کا اندیشہ ہو وہ آپ پس میں صلاح کرا دے تو اس میں کوئی بنا دے یعنی اگر کسی کو لگے کہ کس کے لیے وسیعت کی گئی ہے اس کے لیے جانب داری ہے باقی لوگوں کو محروم کر دیا گیا ہے تو فیملی کا کوئی اکل مند سمجھ دار انسان اس وسیعت میں کچھ ترمین لوگوں کی موجودگی میں کر سکتا ہے بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تا کہ تم تقوی روزہ ہر قوم پر فرض کیا گیا فریش کے ہاں بھی روزے کا تصور تھا جو نصارہ کے ہاں تو بہت زیادہ روزے رکھے جاتے تھے چالیس دن کے روزے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اے امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالی نے روزہ چھوٹا رکھتا ہے پجر سے لے کر مغرب جب کہ جو اہل کتاب تھے ان کی روزہ جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا چوبیس گھنٹے کا تو اللہ تعالی نے کہا اسلام علیکم جی سوری میں بول یا سور دوسرا سپارہ ہے نا جی دوسرا سپارہ کے بھی ہم سور 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 پر 183 پہ 184 پر ایمان والو تم بھی روزہ فرض کیا گیا جس رہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تا کہ تم تقوی حاصل کرو یہ گنتی کے چند دین ہے اس پہ تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس تعداد کو پورا کرے اور جو لوگ اپنے مسکین کو کھانا کھلا سکیں ان پر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتار رہا جی لوگوں کے لئے ہدایت بنا کر اور رکھو باطل کے جمعیان امتیاز کرنے کے کھلے دلائل کے ساتھ تو جو کوئی تم میں سے مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر ہو تو دوسرے دنوں میں اس گھنتی کو پورا تھا اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا تھا اچھا اب یہ بات اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ تم تعداد کو پورا کرو اللہ نے جو تم کو ہدایت دی اس کی بڑائی بیان کرو تو تم اللہ کی شکر گزار بندے بنے تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی سفر میں ہو یا وہ روزہ چھوڑ رہا ہو تو اپنے حصے کا روزہ کسی اور کو رکھ دے کسی مسکین ضرورت من کو کھانا کھلا دے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ حکم دیا کہ اپنی گنتی کو پورا کرو تمہارے لیے یہ فرض ہے جتنے روزے چھوٹ گئے باقی دنوں کے اندر ان روزوں کو پورا کرو اور جو میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو چاہیے کہ میرے حکم کو مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح رابعہ ہوئے یہ وہ آیت ہے جو میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اللہ آپ سے بہت قریب ہے اللہ آپ سے بہت قریب ہے وہ کہتا ہے اے محمد میرے بندوں سے کہتا ہوں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں میں تو پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں یہ آیت ہے جس کا میں آپ لوگوں کے میشہ ریفرز دیتیوں یہ ایٹی سکس نمبر ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اہل کتاب بنی اسرائیل کے اوپر رات کیونکہ ان کا روزہ ہی بہت لمبا ہوتا تھا تو راتوں میں بھی اپنی بیوزیوں کے پاس جانا بنا راتوں میں بھی ان کے پاس اپنی بیوزیوں کے لیے جانا گروری تھا اور ایسا ہوا کہ کچھ مسلمانوں نے اس میں خیانت کی اور کسی رات میں اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے تو اللہ نے کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کیا تم نے حکم کی خلا وزی کی ہے شریعت موسوی میں یہ منع ہے راتوں کو بیوی کے پاس جانا لیکن خدا نے تم پر رحمت کی مسلمانوں تو لہٰذا رمضان کے راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جایا ہے یہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو آسان کر دے گا پوری دنیا والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حکم کو منصوب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی شریعت میں یہ رکھا کہ راتوں کے وقت دن کو نہیں راتوں کے وقت وہ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا تمہارے لیے لباس رکھا ہے اس کے تعلیم بنو یعنی بیویوں کے پاس جاؤ اولاد پیدا کرنا چاہتے ہو بیویوں کے ذریعے اللہ تعالی نے تمہاری نسل کو آگے چلانے کا ذریعہ بنایا ہے لہذا روز ایک راتوں میں جاؤ کھاؤ پیو یہاں تک اس بجر کی سفیہ دھائی سف سیاہ دھاری سے نمائی ہو جائے پھر رات تک روزہ پورا کرو اور جب تم مسجد میں اتقاف میں ہو تو بیویوں سے نہ ملو اب راتوں کو مسلمانوں کے لیے بیویاں جو ہیں وہ اتقاف کی صورت میں حرام ہیں اتقاف کی صورت میں تمہیں اللہ کی طرف گوشہ گیر ہو جانا ہے تو لہذا اتقاف کی راتوں میں بیویوں سے نہ ملو یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہیں ان کے پاس نہ پھٹک نہ اس طرح اللہ اپنی آیت لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقویر اختیار تم آپس میں دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور اس کو رشوت کا ذریعہ نہ بناو کہ اس طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کر سکتے حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم حق تلف تر رہے وہ تم سے محترم مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ دو یہ لوگوں کے فوائد اور راج کی اوقات حرام مہینے حرام مہینے جو ہوتے ہیں اس ہیں کبیلے ایک دفتے سے لڑتے رہتے تھے جھگڑا کرتے رہتے تھے قتل و غارت گری کرتے رہتے اللہ تعالیٰ نے انتقام لیتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے نتیجے میں حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تو اللہ تعالیٰ نے کہ چار مہینے لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری انتقام اس کو ٹوٹلی حرام ہے تمہارے ان میں چار مہینے کون سے ہیں رج رج زکر زلحج اور مہرم میرے ساتھ گنی کون کون سے مہینے ہیں رج زکر مہارم مہارم رج بات لاحظ بات ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں اس حکم کے ضرورت نہیں پڑتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جیسے پورا سال لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں حج کے زمانے میں حج بھی کرتے ہیں لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ سلم کے زمانے سے اس سے بھی پہلے زمانے سے یہ سلسلہ چرہ آ رہا تھا کہ قریش نے یہ دستور بنایا تھا کہ حج اور عمرے کے مہینوں میں کوئی آپس میں عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والوں کو نہیں روکے گا اور ان کو تنگ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ ان کا تقویہ حدود الہی کا احترام رکھو گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اللہ سے جرتے رہو تا کہ تم خلا اللہ کی رام میں لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں اور حق سے بڑھنے والے نہ بنو بے شک اللہ حق سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور ان کو جہاں بھی آئے گا تو تم ان کو پکڑو اور ان کو مکہ سے نکالو اور خود مکہ میں آباد ہو جاؤ پس اگر وہ تم سے جنگ چھڑے تو ان کو قتل کرو یہی کافروں کا بدلہ ہے پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہر چیز کا سلوشن معافی ہر شہر حرام شہر حرام کا بدلہ ہے اور اس طرح دوسرے محترم چیزوں کا بھی کے ساتھ اب یہ اس بات کا کیا مطلب ہے شہر حرام شہر حرام کا بدلہ ہے کیا مطلب ہے یہ زیر حضر بن خاجر محرم کے تین مہینے حاج کے لئے مختصص تھے تو جب مہینہ خاص کیا گیا تو چار مہینوں میں جنگ اور قتل گری بھی ممنوع تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حرام مہینوں کا خیال کرنا آپ کو نہیں لڑنا جھگڑنا قتل و غارت گری کرنا لیکن اگر کوئی مسلمانوں کے کافلے پر حملہ کر دیتا ہے عمر کے یا حج کے لیے یا کسی اور وجہ سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو پھر اللہ تم کو پرمیشن دیتا ہے کہ تم خود کو ڈیفرینڈ کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو اللہ نے چار مہینے لکھا لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری اور سپیشل مسجد کرتا یا اس کا احترام نہیں کرتا تو پھر اے مسلمانوں اللہ تعالی بھی تم ان کو جواب دینے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا جو تم پر زیادتی کرے اس کے زیادتی کے جواب دو اللہ سے ڈر تے رہو یہ یقین دکھو کہ اللہ حدود الہی کا احترام کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے آپ کو تباہی میں نہ جھنکو انفاق خوبی کے ساتھ کرو بے شک اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے نماز کے بعد سب سے بڑا حکم زکا قدم قدم پر اس بات کا دکھت اللہ کی راہ میں خرچ کرو ہجو عمرے کو اللہ کے لئے پورا کرو پس اگر تم گھیر جاؤ تو جو حدی میسر ہو اپنے سر نہ موڑو جہاں تک حدی اپنی جگہ نہ پہ جائے اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہا جو رگے کی نیت کرتے ہو جیسے کہ سلائے ہدیبیہ کے موقع پر ہوا دشمن تم کو آگے بڑھنے کی اگر اجازت نہیں دیتا یا تم اجازت نہ حاصل کر سکو یا کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو جو قربانی کے جانور تمہارے ساتھ ہیں ان کو تم زبا کرو یہاں کہیں جس جگہ بھی ہوگے خدا تم کو عمرے کا ثوا پی دیکھ ہے یہاں حج عمرے اللہ کے لئے پورے کرو پس اگر تم گھٹ جاؤ تو حدی میسر ہو پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جہاں تک حدی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے البتہ تم میں سے جو بیمار ہے اس کے سر کی تکلیف ہے تو اس کے لئے روزہ یا صدقہ یا قربانی کی شکل میں فدیہ ہے جب اتمنان کی حالت ہو تو جو کوئی حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائی وہ قربانی کے عشق کرے جو میسر ہو پس جس میسر نہ ہو وہ تین دن کے روزے حج کے دوران رکھے اور سات دن کے روزے واقس کے بات اچھ جی اب یہ کیا حکم ہی اب ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ حکم کیا ہے اللہ تعالی نے یہ کہا کہ تم اللہ کے گھر بیترللہ میں آتے ہو تم حج کرتے ہو گھروں کو چلے جاتے ہو پھر عمرہ کرتے ہو انڈیپینڈنٹ لی عمرہ کرتے ہو عمرہ کر کے اللہ تمہیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ تم حج کرنے کے لیے نکلے ہو اور اس سے پہلے پہنچ کر تم عمرہ بھی کرنا چاہتے اب آج کل جو ہماری ٹریولنگ ہے اس میں آسان یہی ہوتا ہے کہ ہم جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر احرام اور عمرہ دونوں حاصل کرنا چاہتے تو اس کو اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہوگی کیونکہ وہ ایک سفر میں دو بڑے فائدے حاصل کر رہا وہ عمرہ بھی کر رہا ہے وہ حج بھی کر رہا ہے دونوں فائدے حاصل کر رہا ہے اللہ نے تمہیں یہ اپرچونیٹی دی کہ تم دو بڑی عبادتوں کو ایک سفر میں کر رہے ہو تو اس کو حج تمتو کا مقلب ہے جس سے فائدہ حاصل کیا گیا اور اس کے لئے اللہ نے کہا کہ ایک جانور کو زبا کر نہ ہوگا آج کل ہم جو جاتے ہیں تل عمرہ کرتے ہیں پھر ابراہیم نے کی یہ وہ والی قربانی یہ ایک سفر کے اندر دو عبادتیں بڑی کرنے کیا کفارہ ہے یا فائدہ ہے اس کا تو اگر آپ ایک سفر میں دو بڑی عبادتیں کرنے میں قربانی دے چکے ہیں اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے سنت پر بھی عمل میں آپ نے دو بڑی بڑی کی اور اللہ نے کہا کہ جو قربانی نہیں دے سکتا اور عمرہ اور حج ایک سفر میں پر رہا ہے وہ دس دن کے روزے یہ ہے کہ تین روزے حج کے دوران رکھے جب اس کا ستے ہے وہاں پر تین دن کے روزے رکھے اور سات روزے جب وہ اپنا گھر چلا جائے اپنے گھر چلا جائے تو گھر سے سات روزے ٹھیک ہے جی یہ جو حکم ہے یہ چیز کا ہے کہ آپ کو اللہ نے گولڈن اوپرٹونیٹی دی کہ آپ نے ایک سفر میں دو بڑی عبادت دی تو اللہ تعالیٰ کہتے دل کا اشرت تُن کاملہ ذالق لیمال نم یکن احلو حاضر المسجد الحرام یہ ان کے لئے جو حرم کے قریب نہ رہتے ہوں یعنی جو حرم کے قریب رہے یہ وہ دوبارہ آئے گا لیکن جو دوسرے ملکوں سے آتا ہے دوسری کنٹری سے آتا ہے وہ تو وہ مکہ میں سٹے کرے حج کے متین مہینے ہیں تو جو کوئی حج کا عظم کر لے پھر اس کے لئے حج تک نہ شہوت کی کوئی بات ہے نہ فس کو فجور نہ لڑائی جھگڑا ٹھیک ہے تو جو کوئی حج کا عظم کر لے احرام پہن لے تو احرام کے دوران نہ تو یا بیوی کا تعلق قائم ہوگا نہ لڑائی جھگڑا نہ اختلافات ہوں گے اور نیکی کے جو کام بھی تم کر گی اللہ اس کو جانتا ہے اور اس کے لئے تقویے کا زادیرہ لے اور بہترین زادیرہ تقویہ ہے اور مجھ سے درتے رہو اے اکل والو اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل کے طالب بنو پس جب ارفات سے چلو تو خدا کو یاد کرو مشہر حرام میں اور اس طرح یاد کرو جس خدا نے تم کو ہدایت لی اس سے پہلے بلا شبہ تم مراہ ہو موسیقی اب یہ کیا حکم ہے یہ حکم یہ ہے کہ خریش جو مکہ میں رہتے تھے نبی کی قوم کے لوگ تھے وہ مزدلفہ میں عرفات میں جانا ضروری نہیں سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں ہمارے لیے عرفات میں جانا ضروری عرفات تک جانا ہے عرفات حج کا ایک رکن ہے تمہیں عرفات تک جانا ہے اور عرفات سے واپس آنا ہے اور پھر مشرح حرام مشرح حرام کا مطلب مزدلفہ مزدلفہ میں تم چہر کر اللہ کا ذکر اللہ کی بڑائی بیان کرو قرآش جو ہیں وہ مزدلفہ کے اندر بڑے بڑی چوپالیں لگاتے تھے اور ساری ساری رات اپنے باپ دادا کے بہادری کے قصے بیان کرتے تھے تو اللہ تعالی نے کہا کہ جب تم مزدلفہ میں رات بزارو تو اس میں اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو اور اپنے باپ دادا کی بڑائیاں جاؤ منہ مزدلفہ بعد میں آئے گا منہ سے عرفات عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے پھر منہ تو یہ چارہ طریقہ جوہیں یہ حج کا ہے یہ اللہ نے مقررد کیا ہے تم اپنے آپ کو زیادہ کریڈٹ دینے کی کوشش نہ کرو کہ ہم تک عرفات میں جانا تو ہی نہیں تمہیں کرو جس طرح تم سے پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے بلکہ اس سے بھی برچر کر اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی کام یا بھی عطا کر حالانکہ آخرت میں ان کا کوئی دستہ ملی شاید کا مطلب ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں دنیا مل جائے ہمیں دنیا مل جائے ہمیں فلان کاروبار فلان گاڑی فلان گھر فلان پلوٹ فلان فارم آؤ ریس لگی ہوتی ہے پراپٹی بنانے میں تو اللہ سے وہ کہتے ہیں اللہ دنیا کی شام ہمیں اتا بابر بیش کوش کے آلم دوبار ایش کرو خوش یا مناؤ رنگین یا پیدا کرو زندگی ایک دفعان یہ لوگ کہتے ہیں آپ کا اللہ کہتا ہے کہ جو صرف دنیا مانگتا ہے ہم اس کو دنیا میں جتنا دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں مگر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں آپ نے آنکھ پھولی دنیا کی دوڑ میں لگ پڑے رات پہ بستر پر گئے پلیننگ کی وہ کاروبار کرنا ہے اس میں انویسٹ کرنا ہے اس کے شیئر خرید نہ ہے بس رات کو یہی سوچتے سوچتے سو گئے خدا سے کبھی نہیں کہا کہ بادشاہ تو دنیا بھی دے سکتا آخرت بھی دے سکتا مجھے دونوں دے مجھے دونوں عطا کر اللہ نے آپ کے لئے خود یہ دعا کہ رب بنا آتنا فی دنیا حسنا وفی آخرات حسنا وقی نازم آپ کے لئے مشکل ہیں آپ دنیا میں رہتے ہوئے کھائیں پیئیں بہترین زندگی گزاریں نیک عمال کریں نیک انسان بنیں اللہ کی راہ میں زیادہ سجادہ دیں اللہ کی عبادت کریں خدا سے کہیں مجھے دنیا بھی دو مجھے آخرت بھی دو اللہ کی پاس رزقی کمی نہیں ہے اللہ کی پاس رزقی کمی نہیں ہے دنیا میں بھی اللہ سے دعا کرو لیکن دنیا میں ایک مسافر بن کر میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہماری خواتین میں تو خواتین کو دیکھا ہے مردوں کی بھی لازمے بات سیکالوجی ہوگی مگر میرا یہ خیال لیکھ اور دنوں سے کام نہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے آگے نکل دنیا وی معاملات ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں آج پارٹی ہے میں اس برینڈ کا جورہ پہن کے جاؤں میں آج پارٹی ہے سکول میں میرا جوتہ سب سے مہنگا ہونا میرا گھر میرے علاقے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو اللہ کو اس کو اطراز نہیں لیکن اپنی سائیکالوجی کو میٹیریل بنانا یہ یہ غلط سائیکالوجی ہے یہ بلکل دیکھیں اللہ اللہ کے بارے میں اللہ جمیل جمال اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورت کو پسند کرتا ہے آپ اپنی باڈی کو اچھا رکھیں بہت اچھے ساف خوبصورت کپڑے پہنیں اچھے ذوق کا گھر بنائیں لیکن آپ کے پیغمبر نے آپ دیکھا دنیا کا غریب دنیا میں ایسے رہو جی ایسے تم آج ایک مسافر سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ کھانا بھی رکھتا ہے اپنے کپڑے بھی رکھتا ہے اپنے دعائیاں بھی رکھتا ہے مگر وہ سارا سمان جہاز یا ٹرین میں نہیں ڈالتا اور ضرورت کا ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں پتہ نہیں آج میں یہ جملہ آپ سے کہہ رہی نہیں کھل آپ سے ملاقات لگے ہم دنیا کے اندر بھاگ رہے آخرت کی طرف لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں تو کھائیں اتدال کے ساتھ پیئیں اچھی رہائش گاں میں رہیں مگر آپ کی سائیکولوجی کی نہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی اُس کے نہ کاروبار کے دوران ظہر اور اثر کا وقت تم کو ملتا ہے گھر میں مہمان آجیں تو تمہاری نمازیں نکل جاتی ہیں تو یہ ایک مسافر کا طریقہ نہیں ایک مسافر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کو صاف رکھ اور اور اپنی منزل کی طرف دھیان دیں کہ میری منزل کتنے دیر کے بعد آنے ہے لیکن میں آپ لوگ دل سے یہ بات دیتے ہیں اور آپ سب لوگ یہ یقینا بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو ہوتا ہے آم لیت جانا ہے آج کا دن ملا کل کا دن نے ملتا پڑتو گا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور خدا سے کہیں کہ یا اللہ مجھے سرات مستقی اللہ کہتا ہے دونوں مانگو ایک نہ مانگو یہ نہ کہ یا اللہ مجھے دنیا دے دے آخرت نہ دے یہ نہ مانگو خدا کے پاس بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے خدا کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اپنے زندگی میں دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو لیکن ترجی معاملات کے اندر اپنی آخرت بھو اللہ نے کہا جو اس طرح سے عمل کرتا ہے اس کی کمائی کا بدلہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ تو بہت جلدی جلدی حساب کرنے بالا ہے اللہ نے کہا ان لوگوں کے لئے ایسے ہیں اللہ نے کہا دوزہ کے عذاب سے بچا یہی لوگ ہیں جن کو ان کے کیے کا حصہ ملنا ہے اور اللہ جلدی جلدی حساب چکانے والا ہے اور گنتی کہ چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو تو جو دو ہی دنوں میں اٹھ کھڑا ہوا اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو ٹھہرا رہے گا اس پر کوئی گناہ نہیں یہاں پر قیام جو ہے وہ منا میں قیام کے قدلے میں ہے کہ منا میں جب تم احرام باندھ رہتے ہو پھر تم مزدلفہ جاتے ہو پھر عرفات سے مزدلفہ آتے ہو پھر منا میں آتے ہو تو تم یہاں پر ٹھہرو کچھ دن تم یہاں پر ٹھہرو اور اگر تمہیں کوئی ایمرجنسی پیش آگئی ہے کوئی ایسی بات کہ تم منا میں باقی دن سیام نہیں کر سکتے تو اگر تم لوٹ آؤ تو خدا تم کو اس کی اجازت ہے کیونکہ عرب کی چرواہیں ہوتے تھے تو وہ جب حج کر لیتے تھے اور اپنے قربانی دے دیتے تھے اور شیطان کو پینکریم مار لیتے تھے تو وہ حضور سے کہتے تھے کہ اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے چپائے ہیں ہمارے جانور ہیں ہم نے ان کو چرانا ہے پانے پلانا تو اللہ نے کہا کہ جو ان مناسق کو ادا کرے وہ بھی بہت اچھی بات ہے اور جو اپنے گھروں میں مکہ سے واپس جا کے شیطان کو تین دن آپ نے کینٹریم مار نہیں ہوگی تو ایک دن آپ مار کے واپس آجیں اور باقی دنوں میں جا کر آپ وہا پر شیطان کو کینٹری مار اللہ تمہاری عبادت کو قبول کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دو دنوں میں اٹھ کھڑا ہو اس پر کوئی گناہ نہیں اور یہ ریایت ان کے لیے ہے جو تقویہ حاصل کرے اللہ سے بڑی اچھی لگتی ہیں اور اپنی دلی نیت پر خدا کو گواہ بناتے ہیں لیکن وہ پٹر بشمن اور جب وہ تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دور اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پیدا کریں خیتی اور نسل کو تباہ کریں اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کرو گماند ان کو گناہ پر عبادہ کرتا ہے سویسوں کے لیے جہنن کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ اور لوگوں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے زندگیاں وقف کر دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ان کا یہ نظرانہ اللہ خبول کرتا ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت میں پورے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کے نقش غدم کی پیر بھی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اگر تم ان کھلی تنبیحات کے بات بھی جو تمہارے پاس آ چکی ہیں فسل جاؤ تو جان رکھو اللہ کوئی غلطی ہو جائے کوئی کو تاہی ہو جائے فوراں کہہ دو ربنا ظلم فوراں کہہ دو خدا تمہارے عمال کو نیت ریجسٹر میں لکھتی تو اللہ نے کہا تم ان کو کھلی کھلی تنبیحات کے بات بھی تو تمہارے پاس آگے یاد رکھو اللہ غالب اور عقمت والا ہے اب تو جی لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ موجزہ اتنی حد تک ہو کہ اللہ ان کو دکھائی دینے لگے اور بدلیوں میں سرشتے نظر آ جائیں اور ان کا فیصلہ خدا عذاب نازل کر کے کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا بنی بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی کھلی کھلی نشانیاں دی کل پرسوں آپ نے یہی پڑا جو کہ اللہ کی نعمت کو اس کے پانے کے بعد بدل ڈالے گا تو اللہ سب سزا دینے والا ہے ان کافروں کی دکھاہوں میں دنیا کی سندگی کھبا دی گئی ہے یہ اہل ایمان کا مزاق اڑا رہی ہیں حالان کے جو لوگ ٹکوہ اختیار کیے ہیں قیامت والے دن وہ ان سے بہتر ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے لوگ ایک امت تھی یعنی آدم کی اولاد ایک کی تھی اور انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو کچھ خبری سناتے تھے خبردار کرتے تھے ان کے حکم کے ساتھ جن لوگوں کو اختلاف کر رہی ہیں اس میں فیصلت کر اور اس نے اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جن کو یہ دی گئی تھی اور بعد اس کے پاس کھلی کھلی ہدایات آ چکی تھی محل زدہ زدہ کے سبب اللہ نے توفیق بخشی اہل ایمان تو ساتھ کے معاملے میں رہنمائی فرمائی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا اللہ جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم پر ڈال دیتا ہے اور کیا تم نے یہ گمان کا رکھا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں ان حالات سے ساتھ کا پیش نہیں آیا جن سے تمہارے اگلوں کو پیش آیا ان کو خدا کی طرف سے آفت مصیبت پہنچی پہلی قوموں کے لوگوں کو آفت اور مصیبت پہنچ اور وہ قدر جنجوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پتار ہستے دیں کہ اللہ کی مدد تاب نمدار ہو خوش خبری خوش خبری لو اللہ کی مدد تو قریب ہے ہم تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن تم یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بندوں کی قریب ہوتی ہے بندوں سے دور نہیں وہ پوچھتے ہیں کتنا مال خرچ کریں کہہ دو جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ والدین کرامت مند یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے ہے اور جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ اسے اچھی طرح بخبر ہے تو جی یہ آج ہم نے پڑھا اللہ کے فضل و کرم سے اور کونسی آیت پر ہیں جی 2008 ہم نہیں کل پڑھ 2008 انشاء اللہ آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ مجھے قربانی کے اس میں تھوڑی confusion ہے کہ مجھے جیسے آپ نے بولا ایک سیکنڈ پتہ ہماری کلاس میں وہاں سے بھی اس وقت اس وقت اس تاری کا ٹائم ہے میں ذرا دعا کرالوں کیونکہ وہ دعا کے منزل پھر اس کے بعد سوال سوال سیدنا محمد و آل محمد و آل محمد اللہ مبارک محمد و آل محمد و آل محمد و سوال 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 و نم تقفر لنا و ترحم لن اکونا من الخاسرین رب نلا تحمل ام لا تا تا لنا به وا ف آمین رب ہم ہما کما رب آمین اللہ ہم نے تیرے کلام کو بتا یا اللہ اس روشن کلام سے ہمارے سینوں کو منور کر آمین یا اللہ ہمیں بہتری بنائی دنیا والوں سے بھی محبت کریں تیری ساتھ سے بھی یا اللہ ہمارے کندوں پر آزمائش کے بوجھ کو ہٹا دے یا اللہ دنیا کی زندگی میں ہمیں وہ زندگی دے جس سے تو راضی ہو یا اللہ جھولیاں بھر 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 تکسیم کرنے کی توفیق آمین آمین موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے ہم تُج سے راضی رہے پریشانی کو دوب فرما یا اللہ جن کے نیک سال اولاد عطا فرما اور جن کے بچوں کی شاہد بہترین ساتھی عطا فرما یا اللہ ہماری پیارے بہت ضعیف اور کمدور ہیں ابھی ہسپٹل سے گھر آئے ہیں یا اللہ انہیں شفائی کاملہ آجلہ عطا فرما یا اللہ آپ جا سکتے جو روضہ ہے جا سکتے جی اب بتائیے آپ کا سوال جی مجھے قربانی کے بارے میں تھوڑی confusion تھی کہ جو ہم بہا پہ دیتے ہیں قربانی تو وہ سنت ابراہیمی نہیں ہوتی ہے دیکھئے وہ اس پہ یہ ہے کہ اگر تو آپ گئے ہیں اور آپ نے عمرے کی نیت کی ہے اور پھر آپ نے کہا کہ میں اب حج بھی یہ کروں گی اب تو ظاہرہ پہلے سے booking ہوتی ہے تو آپ کی جو قربانی ایک ہے وہ حج تمتو کے لیے ہوتی ہے حج تمتو کے لیے وہ قربانی ہے آپ نے ایک سفر میں عمرہ اور حج اکٹھا کی اگر تو آپ وہاں دوسری قربانی کا arrangement آپ کریں گی یا پاکستان میں آپ اپنے گھر والوں سے کہہ دیں گی کہ میری طرف سے قربانی کریں تو وہ حج تمتو کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ حج جس سے آپ نے فائدہ اٹھایا یعنی آپ خوش قسمت ہے کہ ایک سفر میں ایک قربانی اگر یہ لوگوں کو بریف نہیں کیا جاتا بریف کرنا چاہیے ایک قربانی جو آپ کریں گی وہ ان دو عبادت کو ایک سفر میں کرنے کی کریں گی اور اگر آپ دو قربانیاں کریں گی تو ایک حضرت ابراہیم کے سنت کے مطابق ہوگی اور ایک آپ کا ایک سفر میں آپ کی آواز بند ہے آپ کی آواز بند ہے ایک تو میں نے شروع کی دو چار پانچ آیتیں مس کر دی میرا کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا دوسرا بڑی دسٹربنس آرہی تھی یہ میری سائیڈ سے آرہی ہے صرف ہماری تو آج کوئی دسٹربنس نہیں آرہی اللہ شکر ہے ہماری کلاس کافی آرہی نیٹ کی وجہ سے بار بار ہو جگہ کو ایسی جگہ بنا لیں جہاں پر تو شروع کی میں نے تین چار لائنیں درہ مس کر تھی آئیتیں اور دوسرا میں نے بتانا تھا ماشا اللہ آدھنگ جیب کے ساتھ ٹھیک آش اللہ بہت میں سہور آپ مبارک اور ریفت آنٹی بس آپ نے بلک ریلیکس ہو جانے مل مجھے اپنی دعا وں اسلام علیکم جی آم بدا اللہ خیر کوکف اچھا میں نے قصاص کے بارے میں پوچھ رہی جی قصاص کے بارے میں وہ وہاں بھی یہ منشن ہے کہ غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت مرد کے بدلے برد حالانکہ اگر قاتل کا نہیں ہونی چاہیے جان قاتل ہی کے بات ہے اگر کسی مرد قاتل نے کسی عورت کا قتل کی ہے یا کسی عزاب نہیں اللہ نے اس بات کو ان سے سائز کیا کہ عرب کلچر کے اندر اگر کوئی انسان دوسرے کا قتل کرتا تھا تو وہ اپنے غلام پیش کر دیتے تھے کے ساتھ کے لئے یا لونڈی کو جائے گی یعنی یہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ کسی غلام کو پیش کر دیں کہ آپ اس کو سزا دیں یہ یہ کیسے ہمارے سند وغیرہ میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک بھائی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی دو بہنوں کو کسی کے نکاح میں دے لیا جاتے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں انساف کے برخلاف ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے آزاد قاتل نے کیا ہے قتل تو اس آزاد کو پکڑا جائے گا اس کے مقابلے میں کوئی غلام نہیں جائے اگر کسی عورت نے کیا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی غلام اور عورت نہیں جائے سمہینہ دی جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کاری تیز چلاتے ہیں اور خدا نہ کرے اللہ سب اس ورمان میں رکھتی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ ڈرائیور کو پیش کر دیں یا کسی بندے سے کہتے ہیں ہم سے دس لاکھ لے لو اور تم اس جرم کو قبول کر اللہ نے اس کا ہی نکال بہت شکریہ جزا کر جی مجتبہ صاحبہ اسلام علیکم والیکم السلام جی مجھے پوچھنا تھا حج عمرہ سے ریلیٹیڈ جب ہم وہاں پہ ہوتے ہیں تو مڑوانے کا حکم ہے اگر وہ یہ تھوڑی سی کنفیویون ہے مجھے کہ وہاں پہ بال یہ ہے کہ بال اس سے مڑوانے چاہیے جو اپنا احرام اتار چکا ہو تو اگر کچھ اس طرح کی فسیلیٹی نہیں ہے جس طرح دو لیڈیز ہی ہیں تو وہ اکٹھ عمرہ کرتی ہیں ان کے بعد میں پھر کیا ہوگا دیکھئے بال کٹوانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی نے دیا اس بات کا سمبل ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاتون احرام اتار چکی ہو کسی بھی دوسری یعنی دو جو ہیں انہوں نے صحیح کی ہے دونوں نے کٹھے تو ایک دوسرے کا بال پکڑ کے وہ ایک لٹ اس کی کٹ سکتی ہے اس میں احرام اتار تو شرط نہیں یہ آپ سے کس نے کہ احرام اتار شرط ہے بھئی دو خواتین ہیں آپ کی بیٹی ہے آپ کی بہن ہے آپ دوست ہے وہ آپ کے ایک تھوڑے سے بال دونگلیوں کے برابر وہ کاٹے اور آپ خود اپنے بال کٹ سکتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ خود کٹ سکتے ہیں کسی دوسرے سے مرد لوگ ہیں تو کسی دوسرے سے اپنا سر منواتے ہیں یہ حج میں عزیزیہ پر رہنا ضروری ہے وہ جو وہاں پر ایک مقام ہے حج کیا کہ رہی حج میں ایک جگہ ہاں جی وہ کیا چیز ہے نہیں بیلا جی وہ جگہ ہے جہاں پر سعودی حکومت آپ کے سٹے کا بندوبست کرتی ہے وہ کہیں بھی آپ کا سٹے کا بندوبست ہو سکتا ہے حرم کے اندر بڑے ہوتل بن گئے ہیں آپ وہاں بھی رہ سکتی ہیں میں نے بہت گند ہے گند ہے تو آپ کہ اور انتظام کر والے لیکن وہ کہتے کوئی قدم چل جانا ہے نہیں یہ کوئی بات نہیں مکہ کے اندر جہاں کہیں مکہ کے اندر جہاں کہیں بھی سعودی گورنمنٹ یہ آپ کا کفی اچھا رکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو مکہ کے اندر جو حرم ہیں ان کے اندر ان کا ستہ ہوتا ہے ہمارے اپنا میں ایک دفعہ عمرہ کرنے گئی تھی پچھلی دفعہ تو اس میں ہمارا ان کے اندر ہوتیل تھا اس کے اندر ہماری رہاش گا تھی تو آج کتے دن کا زیکٹ ہوتا ہج ہوتا جی پانچ دن آج لوگ تو بیس بیس دن رہتے ہیں جا کے نہیں دیکھیں بیلا جی ابھی میں نے آپ کو وساحت کی ہے لوگ جاتے ہیں پہلے عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد حج تک وہیں پہ ٹھہرے رہتے یہ ہماری اپنی مرسی ہے اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میں صرف پانچ دن ہی کروں گی مکہ میں تو پانچ دن کر کے واپس آجیں بیس دن پندرہ دن دس دن رہنا بلکل ضروری نہیں ہے جو ہی آپ نے حج کیا آپ واپس آ سکتے نہ مسجد نبوی میں حج اور عمرے کے لیے جانا ضروری ہے اور روزے میں عمرہ رکھنا اور کرنا تو اس کے بعد مدینہ جانا ضروری ہے کہ وہ آپ کی خوشی ہے بلہ جی مدینہ جانا بلکل ضروری نہیں بلکل حج اور عمرے میں مدینہ جانا ضروری نہیں ہے ہم اپنی محبت نظرانہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر آئے ہیں تو اللہ کے مکہ جائیں مکہ میں عمرہ کریں حج کریں واپس آجائیں آپ کا عمرہ کمپلیٹ اور میں یہ کہتا ہی لوگوں کو بڑا مسکونسپشن ہے خدا کے لئے دور کیجئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمرے یا حج کا تقاضی یہ ہے کہ ہم مسجد نبی میں چالیس نماز نہیں پڑیں یہ مسکونسپشن ہے جی ویرہ جی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے جی اسلام علیکم مجھے یہ حج جمعے کے بارے میں بات کرنی تھی ابھی ایک پارٹسپینٹ نے بات کی تھی کہ وہ دو خواتین کے حوالہ دے رہی تھی اور بال کٹ نے کی بات کر رہی تھی تو جی بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے بال نہیں کٹوا لیتے کسی سے تب تک آپ عمرے کی احرام سے باہر نہیں آتے تو اس وجہ سے یہ کہنا چاہی ہیں کیونکہ یہ مسئلے ہیں مجھے بھی سامنے پیش آتے تھے تو یہ بڑا پوچھا تھا میں نے لوگوں سے کہ کس طرح کرنا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جو عمرہ بھی کر اپنا صحیح کر فارغ ہو تو وہ کسی دوسرے سے اپنے بال کٹ والے جو جس کا بال کٹ چکے ہیں کیونکہ وہ احرام کی شرط سے باہر آگئی ہیں تو وہاں بہت سی خواتین بھی ہوتی ہیں بہت سی انٹرنیشنل لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں عمرے کر رہے ہوتے ہیں فارغ ہو چکے ہوتے ہیں عمرے سے بال کٹ چکے ہوتے ہیں تو ان سے کسی سے بھی بال کٹ سکتے ہیں گے تو ایک تو یہ کہنا تھا کہ صحیح ہے بلکہ پوچھ رہے بھی ہے آپ سے کہ دوسرے سے ہی بال کٹ وائے سکتے ہیں تو میرے یہ خیال ہے کہ نہیں خود نہیں کار سکتے جسے ہی دروانہ ہوگا لیکن میں اس کو کنفرم کر دوں گی کل ٹھیک ہے اور دوسرے مجھے ایک اور بات کرنی تھی جو سب سے پہلے پارٹسمنٹ بلکہ آج میں نے خود یہ پہلی بار سنا اور میں پڑھا قرآن میں کہ جو آپ نے بتایا کہ قربانی جو ہوتی ہے وہ ایک ہی سفر میں جب ہم دو کر رہے ہوتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ بچھارے ہمیں تو یہ چیزیں ہم قربانی کر رہے تو اب اگر کسی نے ایک قربانی کر چکا دوسری قربانی نہیں ہمیرہ جی کمپلسری تو نہیں ہے کہ آپ قربانی کریں کمپلسری تو نہیں ہے کیونکہ یہ قربانی جو ہم حضرت ابراہیم کی پیروی میں کرتے ہیں تو نفلی عبادت ہے نفلی عبادت اللہ میاں اس کو فرض کہ دیں تو ہر بند کو کرنی پڑے اور لوگ کو افور نہیں کر سکتے نیسیسری یہ لازمی نہیں ہے ضروری نہیں ہے یہ نفلی عبادت ہے آپ کریں گے تب بھی آپ کا حج قبول ہوگا آپ نہیں کریں گے تب بھی آپ کا حج قبول جو ایک اور بات پچھ نہیں ہے اکثر اور تک وہ مینپوز ہو کے وہ پیریڈ بند ہو گئے جب وہ حج پہ جاتی ہیں تو کہتے بہت سٹریس ہوتا ہے ایک اللہ 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 کا خوف ہوتا ہے تو بات لوگوں کو وہاں ہو بھی جاتی ہے تو پھر کیا کریں بیلا جی آپ جس دنیا میں رہ رہی ہے نا وہ دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے بہت آسان سلیوشن ہے کہ آپ اپنی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو یہ کہیں کہ جی میرا یہ معاملہ ہے فیلحال تو مجھے بلیڈنگ نہیں ہو سکتا وہاں ہو تو وہ ایسی میڈیسن آپ کو دے دیتی ہیں یا کوئی ایسا علاج بتا دیتی ہیں کہ جورنگ حج اور عمرہ آپ کو پیریئیڈ نہیں ہوتے اور اور اگر یہ ہے کہ آپ کو پیریئیڈ وغیرہ دیکھئے عورت کے حیث پر میں نے ایک پروگرام کیا ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھئے کہ حیث میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تین چیزیں منا ہیں نماز پڑھنی روزہ رکھنا اور تواف کرنا تو اگر کسی خاتون پر پاس دوا بھی نہیں ہے علاج بھی نہیں ہے بعض لوگوں کو دعا کے باوجود سپورٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ صرف تواف نہ کرے باقی سارے حج کے عمل کر سکتے اچھا یہ میرے ساتھ ہو ہے کہ میں نے میڈیسن کھائی بھی تھی بہت پرانی بات ہے تو جب میں آدھا عمرہ کیا تو مجھے سپورٹنگ شروع ہو گئی جب میں نے عمرہ کرنا تھا تو میں نے تو کر لی صرف آپ کا اپنی آپ کو احتیاط آئندہ آپ کی فیملی میں یا جہاں بھی کچھ جائے تو لیڈیس لیڈیس سے یہ بات کہیں کہ اپنے میڈیسن بھی کھا رہی تھی باقی آپ سب کر مسجد آئیشہ میں بیٹھ کی جینما بیٹھ سکتے بلکل بیٹھ سکتی سجدے کی جگہ پہ نہیں بیٹھ مسجد میں جہاں چاہے بیٹھ سکتی میں نے اس پر پر گرم کی کائنڈ لی وہ دیکھ لی جی سوائے تواف آپ نہیں کر سکتی نماز نہیں پڑ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی اور دس دن اگر آپ کو اس میں گزر جائیں گے سپورٹنگ میں یا اس طرح کے معاملات میں دس دن گزر جائیں گے تب آپ نماز بھی پڑ سکتی ہیں روزہ بھی رکھ سکتی ہیں تواف تواف جگہ پہ ہم نے یہ بھی پڑ ہے کہ اگر راستے میں کوئی ایسا واقع پیش آدھے جس کی وجہ سے آگے نہ جا سکے مجبورا رکھ جائیں اور جو بھی آپ کے پاس جانور ہے اس کو وہ ہی پی آپ زیبا کر لیں تو کیا یہ صرف اس وقت تھا یا ابھی ایسا ہو سکتے اگر تھا تو اس نظریے میں کہ نبی پاک صلی اللہ ہم نے پڑھا نا کہ آپ کے عمرے کے لئے احرام پہن کر گئے تھے اور قریش نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ سے کہا تا ذل حلیفہ کے مقام پر مدینہ سے تھوڑی دور باہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قریش کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے دس سال کا اب مسلمانوں تم یہیں پر اپنے جانور قربان کرو اور احرام اتار دیں اللہ تمہیں عمرے کا عجر دے گا تو ہمیں وہ یہ واقعہ ہوا تھا جس تو جو ہی آپ سفر میں جائیں گی اور وہ تک نہیں پہنچ سکیں گی تو آپ کی نیت کا عجر آپ کو نہیں جائے ایک بندہ ہے اس سال کے طور پر میں آپ سے اللہ کتنا رحمان ورحیم ہے ایک بندہ ہے اس کی نیت تھی کہ میں حج کروں تو اس سال اس کی وفات ہو جاتی ہے یہ کوئی اور مسئلہ ہو جاتے ہے تو کیا خیال ہے کہ وہ جو اپنا سامان بان پر رکھا تھا اس کا خدا اس کو عجر نہیں دے گا تو عجر تو نیت کا ہوت آج ہی اگر یہ تو آپ آج بھی بھی کریں جی شکریہ کافی بڑھائیے مسئلہ تھا میرے چاہا آج ہمارے دو سپارے ہو گئے ہیں فریضہ جی تھوڑا سا رہتا ملکل دو تین سپی رکھتے ہیں انشاءاللہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے مجھے سلامت رکھے انشاءاللہ اللہ اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا اللہ فاتمہ جزا اللہ اللہ سلام اللہ براگا تو ایمان اللہ خیر سے رہیں خیر سے رہیں آمین